مانی کا رنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زفر دست ہے تو آگے کی ساری اور اگر بھی اس میں پتہ ہے آپ کو بہت ہے آپ کو یہ سرپریز میں دینے والا ہوں ادھر کیا کیا اور چیزیں وہ بھی آگے بھی ہماری ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج چھبیس تاریخ ہے ہم ایک پیکننگ پوائنٹ پر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ جرنی زفر اپنا آپ سے ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ابھی ایک وی آئی پی پوائنٹ ہے بلوچستان میں ہے تو یہ سفر جو ہم شروع کر رہے ہیں آپ کو چلیے دکھاتے ہیں جو جیکمباد کے لیے راستہ جاتا ہے تو وہاں سے ہم اپنے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں تو ویورس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سفر جو ہے تھوڑا وہ لمبا ہے اور ہمارے ٹائر کی ہوا جو ہے تھوڑی سی کم ہے ابھی ہم یہاں سے اپنی ٹائر کی ہوا بروائیں گے الحمدلہ بی ویورس جیکمباد سٹی ہم پہنچ چکے ہیں کیونکہ آگے کا رستہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں ریسیو کرنے کے لیے عابد بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے ہم ملیں گے تو ہمیں یہ آگے ویگن کے پاس لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہوتل ہے بزار میں اس کا ہم نے نام بھی آپ کو دکھایا اللہ 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 چاہے بھی بہت بردست اور گرنی بہت ہے تو ویورس یہ دیکھیں اللہ اللہ ساتھ ہی ہمارے آ چکے ہیں تو ہم سفر ہمارا جاری ہے ابھی تقریبا ہم جیکمباد سے نکلے شرقے ہیں تو آگے ہم پہنچنے والے جیٹ پٹ تو ابھی روٹی بھی انشاءاللہ ابھی یہاں سے کھڑی دیں گے تو ویورس جب تک ہمارے نان پک رہے ہیں تو ہم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ٹی کے لیے ٹی کا انتظار کر رہے ہیں ٹی آجائے گی سارے دوست ہمارے یہاں بیٹے ہوئے یہ نوتال ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ نوتال تو ملک پک ہم نے لے لیے چائے کے لیے الحمدللہ تو یہ کیونکہ سٹاپ جو ہے نوتال سٹاپ ہے تو یہ الحمدللہ ہم گندہ وہاں پہنچ گئے ہیں گندہ وہاں جیسے ہی ہم پہنچنے سے لیفت سائیڈ پہ لیفت سائیڈ پہ جو جی رستہ جا رہا ہے یہ ہمارے آگے پکنک پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے یہ لیفت ہے تو الحمدللہ بیورس فائنلی شتن شاہ نورانی پر ہم پہنچ چکے ہیں تو آگے یہاں سے رستہ ہے تھوڑا سا پیدل تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کیا کرنے کے لیے تو یہ درگاہ سے ہم نے حاضری اور فاتح خانی کر دیئے تو یہ درگاہ ہے جو درگاہ کے نیچے وہ جو چشمہ ہے اور یہ جو آپ رنگ اس کا دیکھ رہے ہیں بلکل بلو ہے پانی بہت صاف ہے الحمدللہ یہ اوپر سے ہم ابھی اترے ہیں نیچے درگاہ سے شتن شاہ نورانی کی درگاہ ہے اور نیچے یہ دیکھیں بہت ماشاءاللہ صاف پانی ہے اس درگاہ سے نیچے ہی یہ پانی بیٹھا ہے تو الحمدللہ چکن ہمارا گلنے والا ہے ابھی تھوڑا سا ایک گلاہ ہمیں پانی میں ڈیلا ہے اور چار پانچ ہم نے اس میں ٹیماتر بھی ڈالے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر بہت اچھی طریقے ذہن جوائے بھی کریں گے کیونکہ ایک دو سکھیں ہم نے وائٹ چاول پکائے ہیں اور داگ کیا ہے پیاس کا اس میں تو الحمدللہ بہت یہ بس چاولوں کا پانی بھی سوکنے والا ہے تو جب یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس میں اللہ پاک زائقہ ڈالیں گے تو آگے بھی ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تو چلیں ناظرین آپ کو آگے بھی گھماتے ہم تو جب تک میں بیدانی کھاتا ہوں اور تو آگے کی ساری اور اگر بھی اس میں پتا ہے آپ کو بہت ہے آپ کو یہ سرپریز میں دینے والا ہوں ادھر کیا کیا اور چیزیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ادھر تقریباً ڈیڑھ دو فٹ کی ایک ایک مچھلی ہے آپ کو پکڑ بھی نہیں سکتے وہ آپ کو میں پانی میں جا کے دکھاؤں تو یہ روٹی کے ٹکڑے بچ گئے تھے ہمارے پاس تو اس کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ فش نظر آرہی ہے آپ کو تو یہ فش کے اوپر میں ابھی یہ ٹکڑے پھیکوں گا آپ دیکھی گا کہ کس سے اس کے اوپر جپڑ پڑتی ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان رہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں مجھے اللہ کتنی فش ہیں دیکھیں الحمدللہ خدا کی قدرت دیکھیں یہ ایک درگاہ کے نیشے یہ چشمہ بہر رہا ہے درگاہ ہے یہاں پر میرے پیشے بیک سائٹ پر اور اس کے نیچے یہ چشمہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ بڑا اور جو پانی کا جو چشمہ آ رہا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے اندھر سے آپ دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ بہت یہ ساف پانی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ بہت پریشر جیسے ہوتا ہے پریشر سے یہ پانی آ رہا ہے اللہ پاک دیکھیں کیسی قدرت ہے سبحان اللہ اور بالکل ساف پانی شفاف پانی دیکھیں یہ جو مچھلیاں ہیں وہ بھی آپ کو ہم نے دکھائی تھی یہ پی رہے ہیں یہاں پہ یہ قبرستان ہے سارا یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا قبرستان ہے اور یہ پرانے دور کی یہاں پر گھنٹی لگی ہوئی ہے یہ کپڑے چینج کر لی ہیں الحمدلہ ہر کوئی اپنے اپنی سیٹوں سائیں کی درگارے ہیں یہ الحمدلہ تو ابھی وہاں پر ہم حاضری دیں گے فاتح خانی کریں گے ساف پانی شکنیں گے اندر ہمائی بیٹھیا اکلی تو بیورس رکھل شاہ کے درگاہ پہ ہم نے حاضری دیکھے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے درگاہ کے آمنے سامنے ایک پرانی قدیم مسجد ہے پرانی مسجد ہے تو ہم اس کی زیارت کرنے کے لئے بھی اندر گئے تو چلیں آپ کو ہم وہ بھی ساری دکھاتے ہیں ماشالا یہ مسجد تو ہے بہت پیاری بنی ہوئی پرانے دور کی بنی ہوئی لیکن اس کی حالت جو تھی بہت ہی خستہ حالت تھی وہ بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں مسجد بلکل ویران پڑی تھی تو ہم نے آپ کو یہ فوٹیج وغیرہ ساری دکھا رہے ہیں تو اس کی حالت بہت ہی خستہ حالت تھی تو بس یہ افسوس ہوا تھوڑی یہ پرانی ہماری تاریخی مسجد تھی بہت پرانے سالوں کی تک محنت کی یہ بنائی تھی لوگوں نے اتنی محنت کر کے یہ لوگوں نے بنائی تھی اتنی پیاری اور خوبصورت ہاتھ سے لکھائی اس کی ہر دیوار پہ اس کی ہاتھ سے لکھائی ہوئی تھی آیتوں کی اور اس میں بہت بہت آیتیں لکھی ہوئی تھی ہر جگہ پہ آیتیں لکھی ہوئی تھی ہم آپ کو مسجد ساری یہ دکھا رہے ہیں دیکھیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اس کا پستان حال نہیں ہے تو اس مسجد کو کوئی ہاتھ لگاتا اس کا کھیال کرتا بس یہ دکھی بات ہے بہت تو چلی اپنا سفر ہم آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز فتح پر کو کرتے ہیں الویدہ بابا سید رکھل شاہ کے مزار پہ ہم نے حاضری بھی دے دی تو آگے کا سفر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو نوتال شہر میں ہم پہنچ چکے ہیں ابھی الحمدللہ جہاں سے ہم نے ملک پہ کیا تھا دیکھ رہے ہیں ناظرین الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا گزرا ہے تو ویورز وافسی کا سفر ہمارا الحمدللہ بہت اچھا کٹ رہا ہے کچھ دوست تھک بھی گئے ہیں کر رہے ہیں تو یہ تو ہے سفر کا جب وافسی ہوتی ہے تو انسان کو تھکن بہت تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو ویورز وافسی پہ ہم نے ربی کنال پر اپنا ٹی بریک کیا ہے تو سارے ساتھیوں کی فرمائش تھی کہ ٹی پی ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا بریک ہے ٹی کے لیے آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایرہ مولاد سٹی میں ہم ابھی پہنچ گئے ہیں ٹیپل ٹیپل بھی اس کو کہتے ہیں بلوچستان کا یہ شہر ہے ٹیپل جیٹ پٹ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ابھی ہم تو سفر ہمارا جاری ہے دیکھیں اندھیرہ ہونے والا ہے ہو گیا ہے تک ہی بن زیادہ تو جیٹ پٹ سٹی تو ویورز یہاں پر بلوچستان کا بارڈر ختم ہوتا ہے یہ سائن بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو صوفیوں کی درتی سندھ پر ویلکم کرتے ہیں فائنلی الحمدلہ جکم بات پہنچ چکے ہیں سارا سامان جو ہے وہ اتار رہے ہیں ساتھی دیکھیں الحمدلہ الحمدلہ ویورز گھر پہ ہم پہنچ کہیں ٹائم ہو رہا ہے دس میں چار منٹ باقی ہیں تو دن ہمارا جو شبیس تاریخ تھی تو آج یہ شبیس تاریخ کو ہمارا سفر ختم ہو گیا الحمدلہ یہ جرنی بہت یادگار رہے گی زہر پاس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے پان تو ویورز یہ ہماری گروپ پکچر ہے الحمدلہ تو زیارتیں بھی ہم نے ساری کر لی تو یہ پوائنٹ پر آپ ضرور جائیے گا الحمدلہ آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے ضرور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اس پوائنٹ پر آپ ضرور جائے گا تو اسی طرح سے زہر پاس کو دیجئے اجازت میرا چینل ہم میرے سے بھی فوڈ کے نام سے جزاک اللہ اللہ حافظ